وہ جو اچھی تھے دوسروں کا چہرہ دیکھ کر ان کی تقدیر بتاتے تھے لیکن اسی تقدیر کا ستم دیکھئے کہ انہیں خود اپنی تقدیر کا پتہ ہی نہیں چلا انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کس پل کس موڑ پر ان کا برا دن آنے والا ہے ویجیوالا میں ہوئی ٹرپل مڈر کی یہ واردات جتنی چونکانے والی تھی اس کے پیچھے کی کہانی اتنی ہی سن نے کرنے والی ویجیوالا میں ہوئے اس شوٹ آؤٹ کی واردات سے پورا علاقہ سہم گیا بیس سڑک پر ایک ساتھ تین تین بھائیوں کو جس طرح سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اس نے ہر ایک کو سن کر دیا شوٹ آؤٹ دین ایسے بھائیوں کا جنہیں دنیا ناغرجن بندھوں کے نام سے جانتی تھی اور جو دوسروں کا چہرہ پڑھ کر اور جوتی شیعہ ویدیا کے سہارے ان کی تقدیر بتایا کرتے تھے ادھر ماملے کی جانچ میں جلد ہی یہ ساف ہو گیا کہ دھندے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں ناغرجن بندھوں کی اسی علاقے کے کچھ اور فیس ریڈر بندھوں یعنی گوویندو بندھوں سے پرانی دشمنی تھی اور یہ دشمنی نکاہ چناؤ اور دونوں طرف کے لڑکے لڑکیوں کی دوستی کی وجہ سے کچھ اور گہری ہو گئی تھی لیکن ناغرجن اور گوویندو بندھوں کی دشمنی کا یہ پہلا انجام نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے 6 اپریل 2014 کو ہوئی قتل کی ایک واردات سے دونوں پکشوں میں خون خرابے کی شروعات ہو چکی تھی تب گوویندو بندھوں میں سے ایک گوثم درگا راو کو کسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور جیسا کی شک تھا تب تفتیش میں انہی ناغرجن بندھوں کا نام سامنے آیا تھا ویسٹ گوداوری ڈسٹک میں کچھ جھنگلوس کر کے ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو کی فیس ریڈنگ اور اسٹرولوجی کرتی ہے اس میں دو گروپس ہیں گوویندو گروپ اور ناغراج گروپ جن کے آپس میں یہ رائیولری میں یہ مرڈرز ہوئے ہیں ایک مرڈر پہلے چھے اکتوبر کو ہوا تھا چھے ساری چھے اپریل دو ہزار چودہ کو جس میں بوتھم درگا راو کو مار دیا گیا تھا تو اسی کے انتقام کے لیے اسی کی رائیولری میں ریونج کرنے کے لیے یہ تین مرڈر کیے گئے تھے اور اس میں جو کانٹریکٹ کلر تھے وہ ایک شیوہ نام کا آدمی جو اوریجنلی ویسٹ گوداوری ڈسٹک کا رہنے والا لیکن ابھی کلیان پوری ڈلی میں رہتا ہے تو قریب ایک کروڑ روپے کی سپاری دی گئی تھی کہ رائیول گروپ کے تینوں آدمی جو ایک ساتھ جب ٹریول کریں گے تو ان کو مارنا ہے اب پولیس کے لیے لائن آب انویسٹیگیشن یعنی جانچ کی دشا تقریباً ساف ہو چکی تھی ٹریپل مرڈر کا شک گوویندو بندھوں پر ہی تھا لیکن گوویندو بندھوں کے اس قتل کے پیچھے شامل ہونے کی بات ثابت کرنے کے لیے ابھی پولیس کو کئی سبوت جھٹانے تھے اسی کڑی میں پولیس کو جو نئی بات پتا چلی اس سے سب کے کان کھڑے ہو گئے یہ ساف ہوا کی اس شوٹ آؤٹ کے لیے پورے ایک کروڑ روپے کی سپاری دی گئی تھی اور اسے انجام تک پہنچانے کے لیے قرائے کے قاتل دیش کی رازدھانی دلی سے بلائے گئے تھے ویجے وڑا میں چوبیس ستمبر کو ہوئے ٹپل مرڈر کے آروپی دلی کے کلیانپوری علاقے میں چھپے ہوئے ہیں جیسے ہی پولیس کو اس بات کی جانکاری لگی پولیس نے کلیانپوری علاقے سے چار شوٹرز اور تین کانسپیریٹرز کو گرفتار کر لیا لیکن اس ٹپل مرڈر کا مین آروپی ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہے دراصل گوویندو آندھر پردیش کے جس جھنگلو برادری سے تعلق رکھتے ہیں اسی برادری کے کئی لوگ دلی میں بھی ہیں اور ناغرجن بندھوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس بار گوویندو بندھوں نے اپنے انہی سممندھوں کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا انہوں نے دلی میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں سے سمپرک کیا اور کچھ ایسے سپاری کلرز کا انتظام کرنے کی بات کہی جو آندھر پردیش میں آ کر کام بھی کر جائیں اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو اب شہ اور مات کے اس کھیل میں آخری بازی چلی جانی تھی اور پھر ادھر ایک کروڑ کی سپاری کی ڈیلیوری ہوئی اور ادھر ویجائی وارہ میں ایک ساتھ تین لاشیں گر گئی دیپک ڈالمیا کے ساتھ ہیمانشو مشر تلی آج تک